بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سے امید سب خیرے سے ہوں گے اور آپ پیسا ہوں ایک مسیددار کھٹی دال کی ریسپی لے کے جو کیا ہے کالی ملکہ مسور دال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کالی دال ملکہ مسور ثابت مسور اس کے بہت سارے نام ہوتے ہیں یہ دیکھنے میں اس طرح ہوتی ہے لال دال جو ہوتی ہے مسور کی دال اس کے اوپر بلیک شیل ہوتا ہے تو یہ میں نے ایک کپ دال لے لی ہے تقریباً ایک پاؤ دال تھی جو ایک کپ میں آگئی برابر 1.5 ٹی سپون ریڈ چیلی پاورڈ 1.5 ٹی سپون حلدی اور 4-5 لسن کے گلوگ لے لیے ہیں چھین کے میں نے رکھ لیا اس کو ہم باریک سلائس کر کے دال میٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کو سب سمجھ میں آگیا ہے تو اب میں نے یہاں پہ ساست پانی بوائلوں نے رکھ دیا تھا تو یہ دیر سے دو لیٹر پانی ہے اس میں یہ دال اٹ کر دی ہے اور اس میں ہم وڈن سپون یوز کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپون میرا جو ہے وڈن ہے اور دال ہم کبھی بناتے تو اس میں وڈن سپون چلایا جاتا ہے تاکہ دال تھٹر نہ جائے تھٹر نہ مینز کہ وہ گل جائے ٹائم پر اور زیادہ ٹائم ہی لیتی ہے اگر ہمیں وڈن سپون یوز کرتے ہیں تو آپ سلیکان سپون اور پلاسٹر کی سپون بھی یوز کر سکتے ہیں تو اس سے اچھا ہے کہ آپ وڈن سپون یوز کریں اب یہاں پہ چلیسن کے سلائس کر کے دال رہی ہوں میں جو میں نے آپ کو دکھایا تھے سارے سلائس کر کے آپ نے اس طرح دال دے جب لیکن دال میں بوائل آئے پھر یہ ساری چیزیں ایڈ کر گئے بوائل آگئے اور یہ دال دیکھیں اٹھ کے جو اوپر اس بابلز بن بن کے اوپر آنا نیچے پھر نیچے کرنے لگی ہے تو آپ نے یہ سارے چیزیں اس میں ایڈ کر دیں اس میں ہم نے نمک ایڈ نہیں کرنا دال میں کبھی بھی نمک سٹارٹ میں ایڈ نہیں کیا جاتا جب دال گل جاتی ہے اس کے بعد ہم بفور بھگار تڑکہ اس سے پہلے ہم نمک ایڈ کرتے ہیں اب اس کے اوپر دیکھیں ہم بوبلز آنے چروع ہو گئے یہ اوپر کے جھاگ ہے اس کی وائی سے بوائل آئے گا اور یہ سارے دال بہہ جائے گی تو ہم نے یہ سارا جھاگ ہٹا دینا ہے اور اس کو پکارنے رکھ دینا ہے تقیبا 30 to 40 منٹ کے بعد اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ڈھک کے پکایا تو اب دال ایسی ہو گئی اس کا پانی آدھا سو گیا اور یہ بہت تھکمس پہ آگئے اب یہ لکڑی کا یہ میش کرنے کے لیے جو ہوتا ہے مدھانی جس کو کہتے ہیں اب اس مدھانی سے میں اس کو جو ہے اچھے سے میش کر رہی ہوں اور اس کی جگہ اب یہ جو پوٹیٹو میشر ہوتا ہے اب اسے بھی یوز کر سکتے ہیں تو میرا اس پوٹیٹو میشر سے زیادہ اچھا رہا ہے اس نے جو وڈن میشر تھا اس سے زیادہ اچھا جو ہے پوٹیٹو میشر نے اچھا اس کو میش دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے دال میش ہو گئی ہیں یہاں پر یہ دیکھیں یہاں میں ایک اور بات بتاتی چلوں کاری دال ہوتی ہے اس کے پر کاری شلکہ ہوتا ہے وہ کبھی میش نہیں ہوتا وہ ہمیشہ بات جتنا میں میش کر رہے ہیں وہ بات میں رہتا ہے اندر کی جو دال ہوتی وہ میش ہو جاتی اس کے ویسے دال تھکنس پاہ جاتی اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دال گل جائے گی گھڑ جائے گی اس کے بعد ہم نے نمک آٹ کرنا ہے تو دو ٹی سپون جو ہے نمک آٹ کر دیا ہے اور ہاف کپ پانی آٹ کر رہا ہے اب ڈیپرینڈ کرتا ہے کہ آپ نے دال رائس سے کھانی ہے تو اس میں ایک کپ پانی آٹ کریں اگر آپ نے روٹی سے کھانی ہے تو ہاف کپ پانی آٹ کریں تو ہمارے یہاں دونوں سے کھانے والے ہیں تو اس لیے میں ہاف کپ ابھی آٹ کیا ہاف کپ بعد میں آٹ کر دوں گی جو رائس سے کھانے والے ان کے لیے آدھی دال رکھیں تو ہاف کپ پانی دال کی پانی ہم نے پکانا ہے پانچ میرے تک میڈیم فلیم پر پانی جو کچھا بن ہے اس کا وہ ختم ہو جائے اور آپ یہ پانی اس میں ایک جان ہو جائے دیکھ سکتے ہیں اس میں بوائل آنا شروع ہو گیا ہے بوائل آنے کے بعد اس دال کی سب سے مین پارٹ کی باری آرہی ہے تو یہاں میں نے لے لیا ہے پودینہ تقریباً ایگرٹی اس کے پتے لیے ہیں تین سے چاہر ہری مرچے پاری سلائس اور اترک ایسے جولین کٹ کر لیا ہے اور یہاں ایک چمچی انگلی کے پرک نکال لیا ہے میں نے اور چھے سے ساتھ لسن باری سلائس کر لیے اب یہاں جو ہماری دال میں پانی دالا تھا وہ اچھے سے پک گیا ہے اور اب فلیم ملکل نورمل میڈیم فلیم کر دی ہے میں نے یہاں اور اب اس میں جو پودینہ تھا وہ باری ہاتھوں سے اس طرح توڑ توڑ کے میں اس طرح دال دوں گی چھوڑی سے نہیں کٹ گئے کہ کبھی بھی پودینہ کالا ہو جاتا ہے تو پودینہ ہاتھ سے اس طرح توڑ کے رفلی دال دوں گی اور ساتھ ساتھ ہری مرچے ادرک اور ایملی اس میں ایڈ کر دی ہے میں نے وہ ویڈیو سوڑی شک کٹ ہو گئی تھی تو ایملی بھی ساتھ ساتھ اس میں میں نے ایڈ کر دی ہے اور ایملی کا میں ایک اور بات بتاتے چلیں ہمارے گھر میں ایملی تھوڑی کم کھائی جاتی ہے تو اس وجہ سے اتنی ایملی نہیں ہے اگر بہت زیادہ آپ کے کھٹا پسند ہے تو آپ ایملی زیادہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر ایملی بہت کم یوز کرتے ہیں تو اتنی ایملی ہے ایملی آپ لوگوں کے لیے آپ کو زیادہ نہیں لگے گی تو ایملی کا ایڈیشن آپ کم یا زیادہ اپنے حضب زائے کا آپ سمجھ لیں اس کو ہو کر رہے ہیں اب یہاں ایک فرائنگ پین لے کے اس میں میں نے آئل اٹ کیا ہے 45 ٹیبل سپون اس میں جو باریک سلائسڈ لیسر ادرک کے جیوے تھے اس کو میں نے بھکار کے لیے اس طرح گولڈنش براونش فرائے کر کے اس کا بھکار لگا دیا دال پہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی مزے کی دال لگ رہی ہے اس کو میں ہلکا سا مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کی کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھگار صرف اوپر ہی نہ ٹھہتا رہے نیچے بھی دال کے اندر بھگار اپنا ٹیسٹ دے دے تو یہ دال بہت مزے کی ہوتی ہے تو اس دال کو آپ رائس روٹی اور پڑاٹے کے ساتھ انجوائے کر سکتے ہیں امید ہے میری ریسی بھی آسا کو بہت پسند آئی ہوگی تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ